موسیقی افقه قولی وجعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین آمین سم آمین ترجمہ سورہ الاحزاب یا ایوہا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقی اللہ تقوی کرو اللہ کا در جاؤ بچ جاؤ پرہزکاری کرو اللہ سے ولا اور نہ تطیعی الكافرین والمنافقین اور نہ تم اتاعت کرو کافروں کی اور منافقوں کی اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَقِيمًا بِشَكَ اللَّهُ وہ ہے جاننے والا حکمت والا وَتَّبِعَ اور پیروی کرو مَا يُوحَا اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ جو وہ وحی کیا جاتا ہے طرف آپ کے آپ کے رب سے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكَ بِشَكَ اللَّهُ وہ ہے بِمَا تَعْمَلُونَ حُبِيرًا ساتھ شو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ اور تم حروسہ کرو اللہ پر وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے ساتھ اللہ وَكِيل کارساز مَا جَعَلَ اللَّهُ نہیں بنایا اللہ نے لِرَاجُلِن وَاسْتِ کِسِ مَرْدْ کے وَاسْتِ کِسِ انسان کے مِنْ قَلْبَيْنِن فِي جَوْفِهِ دو قَلْب دو دل سینے میں اس کے سینے میں دھڑ میں اس کے وَمَا جَعَلَ اور نہیں بنایا اَزْوَاجُكُم بیویوں کو تمہاری یہاں پر ازواج زوج کا مطلب ہوتا ہے شہر کے لیے بیوی بیوی کے لیے شہر لیکن یہاں پر ایک تکم مذکر ہے اور اللہ مونس ہے اس لیے ازواج میں یہاں پر ہم آٹومیٹیکل مطلب کیا دیں گے بیویوں کو تمہاری اور نہیں اس نے بنایا بیویوں کو تمہاری اللہ اللہ تی کی جمع وہ عورتیں جو تظاہرون تم ظہار کرتے ہو یہاں پر ظہار ہی لکھ لیجئے عربوں کی ایک رسم ہے طلاق کے حوالے سے انشاءاللہ آگے اس پر بات ہوگی تو تفسیر سے آپ کو سمجھ جائے گا تم ظہار کرتے ہو منہن ان عورتوں سے یعنی اللہ نے ظہار کی جانے والی عورتوں کو تمہاری مائن نہیں بنایا وما جعالا اور نہیں اس نے بنایا ادعیا اکم دعو کا مطلب ہوتا ہے پکارنا دعوت دعا اسی صحیح ادعیا وہ جن کو تم پکارتے ہو تمہارے مو بولے بیٹے ابنا اکم بیٹے تم جن کو پکارتے ہو یا مو بولے تمہارے ابنا اکم بیٹے تمہارے وَالِكُم قَوْلُكُم یہ تمہارا بات ہے تمہاری قول ہے تمہارا بی افواہ افواہ ساتھ تمہارے موہوں کے کیونکہ یہ تمہارے مو کی باتیں ان میں حقیقت نہیں ہے وَاللہُ يَقُولُ الْحَقَّ اور اللہ وہ کہتا ہے حق وَهُوَ يَحْدِ اور وہ حدایت دیتا ہے السبیل راستے کی طرف اُدعُوهم تم پکارو ان کو تم پکارو ان کو لِآبَا اہم باستے ان کے باپوں کے ہوا وہ اَقَصَتُ زیادہ انصاف والا ہے قَوْف سین طَعَ عِند اللہ پاس اللہ کے فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا پس اگر نہ تم جانو آباء اہم ان کے باپوں کو وَإِخْوَانُكُمْ پس بھائی ہیں تمہارے فِدِّينِ دین میں وَمَوَالِيْكُمْ اور ولی ہیں دوست ہیں تمہارے وَلَيْسَ مَا تُعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ جو دانستہ کریں عمدن کریں ارادتن کریں جانتے بوشتے کریں دل تمہارے وَقَانَ اولا زیادہ قریب ہے زیادہ مقدم ہے زیادہ ولی ہے بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنفُسِهِمْ ساتھ مومنوں کے ان کی جانوں سے وَأَزْوَاجُهُ اور بیویاں ان کی ہوں کی ضمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی طرف ہے اور بیویاں ان کی اُمَّهَاتُهُم مائے ہیں ان کی کس کو کہا جا رہا ہے ازواج متحرات کو وَأُولُ الْأَرْحَامِ اور رحم کے رشتوں والے بعض ہم بعض ان کے اولا بِمَعَزٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اولا زیادہ قریب ہے زیادہ ولی ہے ساتھ باز کے فی بیچ میں کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُونَ سے وَالْمُحَاجِرِينَ اور مُحَاجِرُونَ سے اِلَّا مَگَرْ یا سَوَائِ اَن تَفْعَلُوْ یہ کہ تم کرو اِلَا اَوْلِيَائِكُمْ مَعَارُوفًا طرف تمہارے ساتھیوں کے طرف تمہارے ولیوں کے دوستوں کے رفیقوں کے مَعَارُوفًا نیک سلوک اچھا سلوک قَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا قَانَ وہ ہے ذَلِكَ یہ فِي الْكِتَابِ کِتَاب میں مَسْتُورًا ساتورًا لکھا جانے والا وَا اور اِو جب اَحَدْنَ پَكْرَ ہم نے مِنَ النَّبِيِّنَ نَبْيَوْسَ مِنْ ثَاقَهُمْ پُختہ اہد ان کا مِنْ ثَاقَ کرو اٹھوڑ وَاو ثَا قَوْف وَمِنْ کَ اور آپ سے وَمِنْ نُوحٍ اور نُوح علیہ السلام سے وَإِبْرَا خیمہ اور ابراہیم علیہ السلام سے وَمُوسَ وَعِيْسَ وَنَوَارِيَمَ اور حضر موسو اور حضرت عیسیٰ ابن مریم سے وَأَخَدْنَ مِنْهُمْ مِثَاقُنْ غَلِيزًا اور پکڑا ہم نے ان سے ایک اہد پکا سخت لیا صلاح تاکہ وہ سوال کرے تاکہ وہ پوچھے اَخَدْنَوَارِيَنَا سَبْسَچُّونَ 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 اَنْسُوِدْقِهِمْ ان کی سچائی کے بارے میں وَعَدْنَا اور اس نے تیار کیا ہے لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا وَاسْتِ کافروں کے ایک عذاب تردناک یا اَيُّهَا الَّذِينَ مَنُسْكُرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم یاد کرو تم ذکر کرو تم یاد کرو نعمت کو اللہ کی اوپر تمہارے اِسْ جَب جَاءَتْكُمْ آگئے پاس تمہارے جنودن کچھ لشکر فَأَرْسَلْنَ پس بھیجا ہم نے عَلَيْهِمْ اُوپر ان کے ریحاً ایک ہوا وَجَنُودًا اور کچھ لشکر لَمْ تَرَوْهَا نہیں تم دیکھتے ان کو اس کو وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور وہ ہے اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا وَا اور کَانَا وہ ہے اللہ بِمَا سَاتھ جو تَعْمَلُونَ تم عمل کرتے ہو بصویرہ دیکھنے والا اِذْ جَاءُكُمْ جب وہ آ جاتے ہیں پاس تمہارے یا جب وہ آ گئے پاس تمہارے مِنْ فَاقِكُمْ اوپر سے تمہارے اوپر سے تمہارے اوپر اردو کے لفظ فاقیت اوپر سے تمہارے وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور نیچے سے تمہارے سین فا لام سفلا سافلین اور نیچے سے تم سے وَا اور اِذْ جَب زَاغْغَوْت تیڑی ہو گئی تھی زیغ کس کو کہتے ہیں رَبَّنَا لَا تُزِر نَا تُو تیڑا کرنا زیغ کہتے ہیں تیڑ کو کجی کو کروکڈ نیس کو اور جب وہ تیڑی ہو گئی الْأَبْسُوَارُ آنکھیں وَبَالَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور وہ پہنچ گئے دل اور جب وہ تیڑی ہو گئی نگاہیں اور وہ پہنچ گئے دل حناجرہ حناجر کہتے ہیں انتہائے حلکوم کو حلق کا انتہا ہنسلی کی ہڈی جہاں پہ شروع ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اور جب پہنچ گئے دل حلق کو جب پہنچ گئے دل حلق کو بریکٹ میں لکھیں اردو کا محاورہ قلیج موکو آنے لگے بالکل اسی سے ملتا جلتا محاورہ ہے عربی میں کہتے ہیں بَالَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اردو میں کہتے ہیں قلیجہ حلق کو آنے لگا قلیجہ موکو آنے لگا وَتَزُنُّونَ بِاللَّهِ وَتَزُنُونَا اسی جگہ اسی وقت هُنَالِكَبْ هُنَالِكَبْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ اسی جگہ اسی وقت آزمائی گئے بالامباؤ مومن وَزُلزِلُو اور وہ ہلا دیئے گئے اور وہ ہلا دیئے گئے زلزالا شدیدا ہلا دیا جانا سخت وَإِذْ يَقُولُوا الْمُؤْمِنَافِقُونَا اور جب کہہ رہے تھے وہ لوگ یا جب کہہ رہے تھے منافق وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَزٌ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرز ہیں مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا مَا نہیں وَعَدَنَا وَدَا کیا ہم سے وَعَدَنَ اللَّهُ وَعَدَا کیا ہم سے اللہ نے وَا اور رسولُهُ اس کے رسول نے اللہ وگر غُرُورًا دھوکے کا وَا اور اس جب قَالَتْ طُائِفَةُمْ مِنْهُمْ اور جب کہا ایک گروہ نے ایک طوائفے نے تم میں سے یا آلہ یسرب اے یسرب والو اے اہلِ یسرب اے یسرب والو اے مدینہ والو لا مقامہ لکم نہیں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں کھڑے ہونے کا موقع نہیں کھڑے ہونے کا وقت باستے تمہارے انہی لوگوں نے منافقوں نے کہتا کہ اب کوئی وقت ہے یہ کوئی حال ہے کہ تم یہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں اب تمہارا کوئی حال لیا ہے یہاں کھڑے ہونے کا نہیں کھڑے ہونے کا وقت نہیں کھڑے ہونے کا موقع نہیں کھڑے ہونے کی جگہ لکم باستے تمہارے کیا کرو فرجیو پس تم لوٹ جاؤ وَا جیمعین وَا يَسْتَ زِنُو اور وہ اجازت مانگ رہا تھا مانگ رہا کہاں سے آ رہا ہے سین و ارتا سے اجازت کہاں سے عَلِف ذَال حَمْدَ ذَالْنُون اور وہ اجازت مانگ رہا تھا فَرِيقٌ ایک فریق ایک گروہ منہم ان میں سے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اجازت میں کیا کہہ رہے تھے یہ قُولونا وہ کہتے تھے اِنَّا بُو يُوتَنَا عَوْرَةٌ بے شک گھر ہمارے بے لباس ہیں ننگے ہیں کھلے ہیں غیر محفوظ ہیں عَوْرَةٌ ننگے ہیں کھلے ہیں غیر محفوظ ہیں وَمَاہِيَا بِعَوْرَةٍ اور نہیں وہ ساتھ غیر محفوظ ننگے انکورڈ اِنْ يُو رِدُونَا اِلَّا فِرَوْرَةٍ نہیں وہ چاہتے مگر فرار بے شک گھر ہمارے خطرے میں ہیں غیر محفوظ ہیں نہیں وہ چاہتے مگر فرار وَلَوْا اَرَگَرْجَهِ دُخِلَةَ لَيْهِمْ بِنْ اَقْطَوْرِهَا وہ داخل ہو جاتی اوپر ان کے کناروں سے اس کے سُمَّسُعِلُ الْفِتْنَةَ پھر وہ سوال کیے جاتے فتنے کا کہ ہمارے ساتھ فتنے میں مدد کرو گے اسے کوئی افر کرتا پھر وہ سوال کیے جاتے فتنے کا لَا تَوْحَا البتہ وہ آ جاتے اس میں یعنی آج جو جہاد سے بھاگ رہے ہیں ان کے پاس ان کا دشمن ان کے شہر کی کناروں کے پاس آکے کہتا اور کہتا کہ ہمارے ساتھ فتنے میں شامل ہوگے تو وہ فتنہ فرواروں کے ساتھ شامل ہو جاتے لَا لَا تَوْحَا البتہ وہ آ جاتے اس میں وَمَا تَلَبْبَزُ اور نہیں وہ ٹھہرتے نہیں وہ دیر لگاتے اور نہیں وہ ٹھہرتے نہیں وہ دیر لگاتے بھی ہاں ساتھ اس کے اللہ یسیرہ مگر تھوڑی ویسے تو آسانی کا مطلب ہوتا ہے لیکن یہاں پر باہ محابرہ میں اس کا مطلب تھوڑی کی شکم کانو آہدو اللہ من قبلو وَا اور لَقَدْ البتہ یقیناً آہدو انہوں نے اہد کیا تھا اللہ سے من قبلو پہلے سے لَا يُوَلُونَ الْأَدْبَار ہرکیز نہیں وہ پھیریں گے نہیں وہ پھیریں گے پیتھیں دور کی جمع ادبار نہیں وہ پھیریں گے پیتھیں وَقَانَ اَحْدُ اللَّهِ مَسْئُولَ اور وہ ہے اہد یا وعدہ اللہ کا پوچھا جانے والا قُلْ کہہ دیجئے لَنْ يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ ہرگز نہیں وہ نفع دے گا تم کو ہرگز نہیں وہ فائدہ یا نفع دے گا تم کو فرار اِنْفَرَرْ تُم مِن الْمَوْتِ اگر فرار چاہوگے تم بھاگنا چاہوگے تم فرار چاہوگے تم موت سے اویل قتلی یا قتل سے یعنی موت سے یا قتل سے بھاگنا چاہوگے تو اس سے بھاگ نہیں سکوگے جس کی آئی ہوتی ہے وہ تو وہاں بھاگ کے پہنچ جاتے ہیں وائزن اور تب لا تُمتعونا إِلَّا قُلِيلًا نہیں تم فائدہ دیے جاؤگے تُمتعونا مِن تَعِن نہیں تم فائدہ دیے جاؤگے مگر تھوڑا قُل کہہ دیجئے مانزل لذی کون ہے وہ جو یا عصمكم عین صاد مین کون ہے وہ جو وہ بچا لے گا تم کو اللہ کی ایک صفت ہے عاصم بچانے والا من اللہ اگر وہ ارادہ کرے ساتھ تمہارے برائی کا کوئی ارادہ کوئی ارادہ کرے ساتھ تمہارے برائی کا یا وہ ارادہ کرے ساتھ تمہارے رحمت کا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِلْدُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَى نُصِيرًا اور نَهِمْ نَهْونَ条ًا وَلَى نَهُمْ مِلْدُونِ اللَّهِ وَلَى نَسِيرًا وَلَى نَسِيرًا معوقینا عین واؤ قوف لوگوں کو بھلائی سے روکنا لوگوں کو بھلائی اور خیر سے روکنا بے فیض ہونا فیض کیا ہوتا ہے؟ فائدہ بھلائی خیر بے فیض ہونا نہ خود فائدہ پہنچانا نہ لوگوں کو فائدہ اٹھانے دینا سمجھا ہے؟ معوقین لوگوں کو بھلائی سے روکنے والوں کو یقینا وہ جانتا ہے اللہ بھلائی اور خیر سے روکنے والوں کو یا نیکی یا خیر کے کاموں میں روڑے اٹھکانے والوں کو بھلائی کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے روڑے اٹھکانے والے مینکم تم میں سے والقائلین اور کہنے والے لِئِ اِخْوَانِهِمْ بَسْتِ اُنْكَ بھائیوں کے وَلَا يَعْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قُلِيلًا شُحْ کس کو کہتے ہیں تنگی کو أَشِّحْتَنَ عَلَيْكُمْ بہت زیادہ تنگ دل ہیں بہت زیادہ بخیل ہیں اوپر تمہارے براکٹ میں اس کا مطلب لکھ لیجئے تمہاری مدد کرنے میں بڑا دل تنگ ہے بہت تنگ دل ہیں فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ پس جب آ جاتا ہے کوئی خوف رَعَيْتَهُمْ تم دیکھتے ہو ان کو ان منافقین پر نیکی اور بھلائی کے کام میں روڑے اٹکانے والوں کا حال یہ کہ جب ان پر کوئی خوف کی حالت آتی ہے رَعَيْتَهُمْ تم دیکھتے ہو ان کو يَنْزُرُونَ عَلَيْكَ وہ دیکھتے ہیں طرف تمہارے وہ دیکھتے ہیں طرف تمہارے تَدُورُ عَيُّنُهُمْ تَدُورُ وہ گردش کرتی ہے دائرہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے دائرہ سکل چکر لگانا وہ گھومتی ہے وہ گردش کرتی ہے وہ چکر لگاتی ہے عَيُّنُهُمْ آنکھیں ان کی یعنی ان کے دیدے گھومنے لگتے ہیں تھوڑے سے خوف پر ان کے دیدے گھوم جاتے ہیں کیسے قَلَّذِيُخْشَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ طرح اس شخص کے وہ ڈھاپ لیتی ہیں اوپر اس کے موت وہ تاری ہو جاتی ہیں وہ ڈھاپ لیتی ہیں اس کو اوپر اس کے موت فائزہ پس جب زہاب الخوف وہ چلا جاتا ہے خوف جاتا رہتا ہے خوف سَلَقُّكُمْ انقریب وہ ملتے ہیں تم سے انقریب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے بِعَلْسِنَةِنِ حَدَادِن حدیث کس کو کہتے ہیں لوہے کو ساتھ زبانیں لوہے کی منافقوں کی کیفیت بتائی جاری ہے کہ جب خوف آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے موت کی غشی آگئی ہے اور تمہیں طرف ایسے نگاہیں گھما گھما کے ڈر میں دیکھتے ہیں اور جب جیسے ہی خوف جاتا ہے پھر تم سے کیسے ملتے ہیں بِعَلْسِنَةِن حَدَادِن ساتھ زبانیں لوہے کی ساتھ زبانیں لوہے کی یہ تو لفظی مطلب ہے مطلب کیا ہوگا کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لے کر کینچی کیسے بنتی ہے لوہے کی بنتی ہے نا سمجھ رہے گی بند ساتھ کینچی کی طرح زبانوں سے یعنی خوف جاتا رہتا ہے تو پھر چتر چتر کر کے باتیں کرتے ہیں اشیقتن علالخیر بہت زیادہ تنگ دل ہیں اوپر بھلائی کے بہت زیادہ تنگ دل ہیں بہت زیادہ بخل کرنے والے علالخیری اوپر بھلائی کے اولائی کا یہی وہ لوگ ہیں لم یؤمنو نہیں وہ ایمان لائے فَأَحْبَتُ اللَّهُ عَمَالَهُمْ پَس زائیٰ کردے گا حَابَتُوا حَابِتُوا عَمَالُهُمْ پَس زائیٰ کردے گا اللہ آمال ان کے وَقَانَ ذَّلِكَ عَمَالُ اللَّهُ عَسِیرَ اور وہ ہے اور یہ ہے اوپر اللہ کے احسان يَحْزَبُونَ الْأَحْزَابَ اللَّمْ يَذْحَبُوا يَحْزَبُونَ حَاسِنْ بَا وہ گمان کرتے ہیں احزاب حِزب کی جمع گروہ وہ گمان کرتے ہیں وہ خود سے خود خیال کرتے ہیں گروہ لم يَذَبُوا نہیں وہ گئے مدینہ کے منافقوں کی داستان ہے کہ جب وہ قریش مکہ کا گروہ آنی دفان کے بعد اکیس دن کے بعد چلے گئے تو تو منافق ابھی بھی ڈرتے تھے نہیں نہیں ابھی گئے نہیں ابھی چھپ کے بیٹھے ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے وہ گمان کر رہے ہیں گروہ نہیں وہ گئے وَإِيَقْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر وہ آ جائیں گروہ یا احزاب يَوَدُوا وہ بہت زیادہ چاہیں گے واؤ ڈال ڈال اللہ کی صفت کیا ہے الودود اور اگر وہ آ جائیں گروہ یعنی جنگی لشکر پھر اگر آ جائیں تو وہ زیادہ چاہیں گے لو انہم بادون فی العربی وہ زیادہ چاہیں گے وہ بہت زیادہ خواہش کریں گے وہ محبوب رکھیں گے کاش کے بے شک وہ باہر رہنے والے ہوں شہر سے باہر رہنے والے ہوں بیچ بددوں کے عربیوں کے یعنی ان کا دل کرے گا ہم اس مدینہ سے باہر جا کے بددوں کے ساتھ آباد ہو جائیں یا سالونا اور وہ سوال کریں اور وہ پوچھتے رہیں ان امبائکم خبروں کے بارے میں تمہاری یعنی ایک دفعہ تو مدینہ پر حملہ ہو گیا نا اب اگر پھر اگر کہیں مدینہ پر حملہ ہوا تو یہ منافق جائیں گے کہ یہ مدینہ سے نکل کر مدینہ کے باہر کے دیہاتی عبادی میں رہیں بددوں کے ساتھ رہیں اور وہاں سے مدینہ والوں کے حال چال ملو مدینہ والوں کا کیا حال ہے ٹھیک تو ہے یا سالونا کا یا سالونا اور وہ سوال کریں وہ پوچھیں ان امبائکم خبروں کے بارے میں تمہاری وَلَوْ كَانَ فِيكُمْ اور اگرچہ وہ ہوتے بیش تمہارے اور اگرچہ وہ ہوتے بیش تمہارے مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا نہیں وہ لڑتے نہیں وہ جنگ کرتے مگر توڑے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ البتہ یقینًا لَقَادُ البتہ یقینًا کَانَ بُو ہے لَكُمْ باستِ تمہارے فِي بیچ مَے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے اُسْوَةٌ نَمُونَةٌ ایک نمونہ پیٹن حَسَنَةٌ اچھا سب کے لئے نہیں کس کے لئے لِمَنْ قَانَا يَا رَجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ لیے یا واسطے جو وہ ہو وہ امید رکھتا ہو رَا جیم وَاو واسطے یا لیے جو وہ ہو وہ امید رکھتا ہو اللہ کی اور آخرت کے دن کی وَذَكَرْ اللَّهَ كَثِيرًا اور وہ ذکر کرتا ہو اللہ کا کسرت سے وَلَمَّا اور جب کبھی وَعَالْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ دیکھا مومنوں نے گروہوں کو قالو انہوں نے کہا حَذَا یہ ہے مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ جو وعدہ کیا تھا ہم سے یا جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَصَدَقَ اللَّهُ اور سچ کہا تھا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَا زَادَهُمْ اور نہیں زادہ کیا ان کو نہیں بڑھایا ان کو الا مگر ایمانا وتسلیما ایمان میں اور سین لام مین فرما برداری میں مِن المؤمنینہ مومنوں میں سے رِجَالٌ کچھ مرد صَدَقُ انہوں نے سچ کر دیا انہوں نے سچا دکھا دیا کس چیز کو مَا عَحَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ جو انہوں نے اہد کیا تھا اللہ سے اوپر اس کے ان میں سے مومنوں میں سے کچھ مرد انہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا جو انہوں نے اہد کیا تھا اللہ سے اوپر اس کے فَمِنْهُمْ پَسْ اُنْ مَنْ مَنْ قَوْزَا جس نے پورا کر دیا نَحْمَهُمْ نَظر کو وعدے کو اس کی نَظر کو منت کو وعدے کو کمیٹمنٹ کو اس کی وَمِنْهُمْ مَنْ تَعْضِرُوا اور ان میں سے کچھ وہ منتظر ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کچھ نے تو اللہ سے شہادتوں کے اہد کر لیے تھے نا تو کچھ نے تو اپنی اہدوں کو پورا کر لیا اور کچھ اب اپنی اہد کو پورا کرنے کے منتظر ہے اللہ مرزکنا شہادت انفیس اپیلے کم وَمَا بَدْدَلُوا تَبْدِيلًا اور نہیں بدلتے کچھ بھی بدلنا اور نہیں انہوں نے بدلا یا نہیں وہ بدلتے کچھ بھی بدلنا لِيَجْزِيَ اللَّهُ صُوَدِقِينَ بِصُوِدِقِهِمْ تاکہ وہ جزا دے تاکہ وہ بدلا دے اللہ سچوں کو بِصُوِدِقِهِمْ ساتھ ان کے سچائی کا وَيُعْذِبَ الْمُنَافِقِينَ اللَّهُمَ تُحْرِ قَلْبِي مِنْ نِفَاكِ اور وہ عذاب دے منافقوں کو انشاءہ اگر وہ چاہے اَوْ يُطُوبَ عَلَيْهِمْ یا وہ متوجہ ہو یا وہ توبہ قبول کرے اوپر ان کے اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورُ الرَّحِيمَ بے شک اللہ وہ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ قَفَرُ رَدَّ اور لٹا دیا پلٹا دیا اور لٹا دیا پلٹا دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کیسے؟ بِغَوِي زِهِمْ ساتھ ان کے غیز کے ساتھ ان کے غصے کے یعنی کتنا غیز اور غزب لے کے آئے تھے مسلمانوں کے خلاف لیکن خندق دیکھ کر وہاں کھڑے کے کھڑے رہ گئے وہیں سے واپس اپنا غصہ جلن لے کر چلے گئے اور لٹا دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا ساتھ ان کے غصے کے اللاج ہماری ریاست اور سرحدوں کی طرف بڑھنے والوں کو بھی ایسے ہی لٹا دے لَمْ يَنَا لُخَائِرَا نہیں وہ پاتے نہیں وہ پہنچی ان کو خائرہ کوئی بھلائی وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالًا اور کافی ہو گیا اللہ اور کافی ہو گیا اللہ مومنوں کو لڑنے کے لیے وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًا اور ہے اللہ قوی طاقتور زور والا عزیزا زبردست ہے قوی و نزیز آج ہمارے لیے بھی کافی ہو جا وَعَنْزَلَ الَّذِينَ ظُوہَرُهُمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اور اتارا وَعَنْزَلَا اور اتارا اللَّذِينَ ان لوگوں کو جو ظوہَرُو ظوہَرُهُمْ انہوں نے مدد کی ان کی ان لوگوں کو جنہوں نے پشت پناہی کی ان کی سوادھا را پشت پناہی کی ان کی مدد کی ان کی مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اہلِ کِتَاب میں سے مِنْ زَوْيَاسِهِمْ ان کی گڑیوں میں سے ان کے کلوں میں سے اور اتارا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے پشت پناہی کیتی ان کی مدد کیتی ان کی اہلِ کتاب میں سے کہاں سے نکالا ان کو کہاں سے اتارو من سوا سیهم ان کی گڑیوں میں سے ان کے کلوں میں سے ان کی حفاظت کی جگہوں میں سے ان کی فورٹریسز اور فورٹس میں سے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ الرَّعْبَ اور اس نے ڈال دیا اس نے پھینک دیا اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں روب خوف دب دبا حیبت فریقا تقتلونا ایک کرو کو تم قتل کرتے ہو وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اور تم قیدی بناتے ہو فورٹس کا لفظ کیا ہے اسیر اسیر کہتے ہیں قیدی کو وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اور تم قیدی بناتے ہو ایک گروہ کو وَعَوْرَثَكُمْ اور وارث بنایا تم کو اللہ نے کیا کیا وارث بنایا تم کو ارزوہم ان کی زمین کا وَدِيَارَهُمْ ان کے گھروں کا دار کی جمع دیار وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا وَأَرْزَنْ اور ایک زمین لَمْتَوْتَوْحَا وَأَوْتَوْا حَمْزَا روندنا پاؤں سے مسلنا کرش کرنا نہیں تم نے روندہ اس کو نہیں تم نے پاؤں رکھے اس پر نہیں تم قدموں سے چلے اس پر نہیں تم نے روندہ اس کو کنی ایسی زمین بھی اللہ نے تمہارے حوالے کر دی کہ جس پر تم کبھی چلے ہی نہیں تھے نہیں تم نے روندہ اس کو وَقَانَ اللَّهُ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور وہ ہے اللہ اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا صدق اللہ العظیم